موسیقی اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان سے جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان الیکشن میں کیا کرے گا الیکشن کمیشن کے پاس جو اختیارات ہیں وہ کافی ہیں نہ کافی ہیں الیکشن کمیشن کچھ کام اپنے دائرہ کار میں لوگوں کو اپنے اثر سے اپنی موجودگی کا احساس دلائے گا اور اس الیکشن کمیشن کو شفاف بنانے کے لیے عملی اقدامات کتنے کرے گا تاکہ کسی کو ان الیکشن پہ بعد از الیکشن بھی اور الیکشن کے دوران بھی نہ انگلی اٹھانے کا موقع مل سکے اور نہ ہی بعد میں دھاندلی کے الزامات لگانے کا موقع مل سکے جناب فرد علی میر صاحب آدمے اسلام علیکم میر صاحب والیکم اسلام علیکم اچھا جی الیکشن کمیشن اور پھر الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں ذمہ داریاں تو کیا اس سلسلے میں الیکشن کرانے کے لیے آپ نے الیکشن کمیشن نے پوری تیاریاں مکمل ہیں آپ کی ایک پچیس دلائے کے لیے ایک تو میں سب سے پہلے آپ کا اور آپ کے توست سے روز ٹی وی کا مشکور ہوں کہ آپ نے حال دب اسلام آباد سے تشکر لائیں اور اس اہم موضوع کو اور اس اہم موقع پہ لوگوں کی اویرنس کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ الیکشن کمیشن کس طرح کام کر رہا ہے اور اس کی کیا ذمہ داری ہیں اس کی کیا نویت اور احساسیت کیا ہے اور پھر یہ ایک الیکشن جو ہو رہے ہیں ان کے لیے ہماری تیاریاں کیسی ہیں میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ نے اس سے پہلے بھی روز ٹی وی نے دو تین دفعہ مجھ سے بیپر پر لیے ہیں ہیں تو لیکن آپ کی دلچسپی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ الیکشن کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں اور اس کے لیے ضروری بھی ہے کہ آپ کی طرح سے اور آپ کے باقی جو الیکٹرانک میڈیا ہے وہ لوگوں کو الیکشن کی اہمیت ووٹ کی افادیت اور ان کی اپنی ذمہ داری ہیں جو ووٹ کے اندر جو ہے وہ قاس کریں ووٹ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس سے ہماری مدد کریں الیکشن کمیشن کی کہ ہم آزادانہ منصفانہ اور غیر جانب تاراں انداز سے اور شفاف انداز سے اس الیکشن کا انقاد الحمدللہ اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اس کو انجام پہنچائیں تو تیاریاں آپ کی تیاریاں ہماری اس وقت تک الیکشن کی بنیادی جو ضرورت ہوتی ہے وہ انتخابی فرستوں کی ہوتی ہے وہ انتخابی فرستوں کی عمل سے ہم آگے گزر چکے ہیں اس کے بعد ابھی اس مرحلے پر تو ہم نے نشانات بھی الارڈ کر چکے ہیں اور جو نامزدگیاں تھی نامزدگی کے خلاف جو اپیلیں آئی تھی جو جو ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ اعتراضات کیے تھے اس عمل سے بھی ہم گزر چکے ہیں recently ہم نے وہ ان کو بھی نبٹا دیا ہے آج بلکہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو انتخابی اس کے لیے پولنگ سکیمز جو ہے یہ وہ بن چکی ہے اس کو بھی ڈسپلے کر دیا گیا ہے اس کے خلاف جو اعتراضات آ رہے ہیں یا نئے پولنگ سٹیشن کے عام کے لیے یا کسی پہلے سے پولنگ سٹیشن جو بن چکے ہیں اس کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہے اس کے اوپر بھی اپیلز آ آ سن رہے ہیں آج آج ہم نے کوئی پندرہ بیس پینے میں نے سنی ہے اور اسی طرح دوسرے میمبر جو ہیں انہوں نے بھی ان کو ڈسپوز کیا ہے کال بھی ہماری سمات ہے تو پونش ڈوین اور میرپور ڈوین کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپیلیں میں سن رہا ہوں مظفرہ بار ڈوین کی اپیلیں اور وہ باقی جو محضرین کی سائیڈ پہ آئیں گی وہ چیف الیکشن کمیشن خود اور ہمارے سینئر میمبر ان کو سمات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم اور اس کے علاوہ جو آپ نے دوسرا ہے کہ پولنگ میٹیریل پولنگ میٹیریل ہمارا بالکل آ چکا ہے اور اس کی ہم اس کو پیکٹ وغیرہ بنا رہے ہیں اس کے اور ساتھ ہی ابھی جب فائنل ہو جائے گا یہ پولنگ سکیم فائنل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ وہ بوسٹل بیلٹ اور دوسرے بیلٹ پیپرز جو ہیں ان کی پرنٹنگ بھی انشاءاللہ اگلے دو چار دن کے اندر ہے تو الحمدللہ اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم بالکل اپنے شیڈول کے مطابق تیاری میں بالکل مکمل ہیں اور اس اس طرح یہ کام ابھی جاری ہے تو امید کرتے ہیں کہ ہم اپنے ٹائم پہ ہر چیز جو ہے وہ اس حساب سے جا رہی ہے کہ ہم پچیس کو بالکل کمفرٹیبلی الیکشن کو کائن اکار کرانے کی پوزیشن میں ہیں حضرت اچھے یہ پچیس کو تو الیکشن ہو گیا شام تک پانچ بجے تک ہوگا سات بجے تک چھے بجے تک پانچ بجے تک اور اگر اس میں موجود ہوئے لوگ جنہوں نے ووٹ دینا ہوا اور پولنگ سٹیشن کی حدود کے اندر موجود ہوئے ان کو ہو سکتا ہے چھ بجے ہو سکتا ہے سات بجے جو لوگ اندر آ چکے ہیں ان کو پانچ بجے کے بعد نیا کوئی نہیں آئے گا لیکن جو اندر داخل ہو چکے ہیں اس آتے کے اندر ان کو وہ ووٹ کاسٹ کرنے کی پوری اجازت ہوگی اچھا پھر یہ ریزلٹ آناؤنس کرنے کا سلسلہ کس وقت شروع ہوگا اور کب اختتام پزید ہو جائے گا اس دفعہ یہ بھی بڑا احتمام کیا گیا ہے کہ جو ہی ریزلٹ تیار ہوگا وہاں پر کانٹنگ ہو جائے گی کانٹنگ کے بعد پریزیڈنگ افیسر وہیں پہ ریزلٹ مرتب کر کے اور دونوں جو پولنگ ایجنٹس ہیں یا جو بھی ان کے ساتھ تو ان کے ہوں گے دونوں یا زیادہ جتنے بھی ان کی دوار ہوں گے ان کے تمام پولنگ ایجنٹس ہیں ایک تو وہ خود سائن کرے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی پولنگ ایجنٹس ہوا ہوں گے ان سے وہ سائن کر کے اور وہیں پہ ان کے ایک کاپی حوالے کرے گا اچھا یہ تو بڑی زبردست تو اس لیے وہ جو ریل ٹائم جو ہے اس کو انفرمیشی یہ نہیں ہے کہ بعد میں جی وہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا فلاں ہو گیا وہ نہیں ہے اور دوسرا جو آرمی کی ڈیپلائمنٹ ہی ہم مانگ رہے ہیں وہ اس کے لیے بھی میں وزاد کرنا چاہتا ہوں کہ آرمی کی ڈیپلائمنٹ جو ہے وہ کارڈن بار ہوگی اندر پولنگ کی آہ جو آہ جو آہ یہ پولنگ جہاں پہ ہو رہی ہے اس میں ہماری آہ کسی قسم کی آرمی یا باقی سکورٹی جنسیز نہیں ہوگی وہاں پولنگ سٹاف ہی ہوگا ایک پولیس بھی نہیں ہوگی جی پولیس بھی نہیں ہوگی اور آہ جو ایک ایریا ہے جہاں پہ آہ لائن آرڈر کی یا چھوٹی موٹی جو انٹرونیشن کی ضرورت ہے وہاں اس کے علاوہ جب اندر پریزارڈنگ آفیسر ہو اس کا عاملہ ہوگا اس کے علاوہ کوئی نہیں اور پھر یہ ہے کہ پریزارڈنگ آفیسرز کو ریزلٹ کے ساتھ احتمام یہ کیا جا رہا ہے کہ آہ اگر آرمی کی نگرانی میں یا جو بھی سکورٹی جنسیز ہوں گی ان کی نگرانی میں وہی سے ان کو پک کیا جائے گا اور اپنے جو آہ ڈسٹرک ریٹارنگ آفیسر ہیں جہاں پہ ان کا بھی مرکزی دفتر ہوگا وہاں پہ اپنا ریزلٹ کے سمیت پولنگ کا جو بیکس جو ہیں وہ پہنچا دیں اسلام علیکم وعلیکم السلام جی آپ کا اسم شریف کیا ہے جی میرا نام ساکر بوان ہے اور میں بکس کے کاروبار سے آمون سے لیکھوں اچھا آپ کا ہن بکس کے ہمارے ہاں وہ کسی نے کہا تھا کہ کتابیں جو ہے وہ فٹیپات پہ پڑھی رہتی ہیں اور جوتے جو ہے وہ سجائے جاتے ہیں شوک کیسوں میں آپ کے ہاں بھی ایسا ہی ہے نہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ کتابوں کو اپنی اصل مقام شوکیس میں لائیں اور اس سلسلے میں جو ہے اچھا ریسپانس بھی ہے کتبینی کا جو ذوق ہے ہمارے ازاد کشمیر کے اندر پاکستان کے کیا یہ علاقوں کی نسبت کافی بہتر ہے اچھا اس میں کوئی مسائل مشکلات آپ کے اس بزنس میں اس کام میں اور اس کا کوئی ممکنہ حل دونوں چیزیں بتائیے گا ہمارا جو بکس کے ریلیمنٹ آپ نے بات کی اس حوالے سے جو بکس سیلرز ہیں ان کو دو تین مسائل دیکھنے پڑتے ہیں کہ جو لوکل لکھاری ہیں ہمارے ازاد کشمیر کے اندر بکس پرنٹنگ کے حوالے سے کوئی ایسی قابل ذکر فیسیلٹی نہیں ہے بہت سی اچھی تحریریں جو ہیں پاکستان میں جاتے ہیں لوگ ادھر ادھر دھکے کھاتے ہیں اور کئی لوگ جو ہے مناسب سہلو جو ہے اویل نہیں کر باتے تو ہمارے جو کتاب لکھنے والا طبقہ ہے وہ تمام کا تمام پرنٹنگ کے حوالے سے جو ہے اس کا شکار ہے ایک عدم اتمنان کا شکار ہے اس سلسلے میں گورنمنٹ پرنٹنگ پریس بھی موجود ہے اور اگر وہ لوگ اس معاملے پر اسی طرح ہماری کلچرل ایکیڈمی موجود ہے مقامی لکھاری ہزارات کی جو کتب ہیں ان کی پرنٹنگ کے حوالے سے گورنمنٹ کوئی اگرامات اٹھائے انہیں فیسیلیٹیٹ کرے تو اس سلسلے میں یہاں پر ٹھیک تھاک اضافہ ہو سکتا ہے یہ جیسے اکادمی عدبیات ہے اسلامباد میں موجود ہے پاکستان میں یا فیروغ عدب کوئی اس طرح کے بہت سارے ادارے موجود ہیں یہاں مظفر آباد میں ہزارت کشمیر میں نے ایسا نہیں ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن یا اکادمی عدبیات جو ہیں ان کی طرز کا کوئی ادارہ یہاں پر موجود نہیں ہے کشمیر کلچرل ایکیڈمی کو کسی آتا کہا جاتا ہے لیکن وہ کچھ سرکاری نویت کی چاند جو ہے پرنٹنگز دے کر اپنے معاملے سے ہونا کیا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ جو مقامی شہرائیں مقامی لکھنے والے لوگ ہیں مقامی جو محقق ہیں ان کی جو تحریریں ہیں ان کو ایک بورڈ بنائیں جو ان کے میار کا تعیون کریں اور جو تحریریں میار پر پورا اترتی ہیں ان کی پرنٹنگ کے حوالے سے جو ہے گورنمنٹ ان کو فسیلیٹیٹ کرے فسیلیٹیٹ سے کیا مراد ہے سبسیڈائز کرے اور وہ لوگ جو اپنی جمع پونی ساری یہ کتاب پر لگا بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد جو احاصل جمع انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا کم از کم انہیں پرنٹنگ کی حد تک جو ہے سہولت مل جائے وہ اپنا تحقیق کا کام آگے جاری رکھ سکتے ہیں میں نے تو یہ سنا کہ جو کتاب چھپانا چاہتے ہیں شائری کی ہے یا کوئی عدب کی ہے وہ اپنے پیسے سے اپنے پلے سے وہ پبلیشر کو پیسے دے گے کتاب چھپواتے ہیں اور پھر وہ حدیتاً توفتاً لوگوں کو پیش کر کے تو ساری زندگی اس بات پر نازہ رہتے ہیں کہ جی ہمارا دیوان چھپ گیا اور ہماری کتاب آگیا اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صاحب کتاب ہونے کے لئے انویسمنٹ کر دیتے ہیں اپنے شہر کے ذریعے سے لیکن کئی ایسے لوگ ہیں مثال کے دور پر ہمارے ایک یہاں پر محق گزرے ہیں ڈاکٹر صاحب اور آفاکی صاحب ان کی دو درجن سے زیاد کتب جو ہیں مختلف موضوعات پر لسانیات پر عدب پر شائع ہوئیں وہ تمام کی تمام انہوں نے اپنی گرہ سے چپوائیں اگر اس قسم کے لوگوں کو آپ کچھ فیسیلیٹیٹ کریں گے تو ان کی تحقیقہ میار بیت ہو جائے گا کم از کم وہ اس گردشی روزگار سے تو نکلیں گے اسلام علیکم میرا نام جی شوکت نواز میر ہے میں ریسنٹلی جو ہے الیکٹڈ چیر میں نے پورے مظفرہ باد کا اور مظفرہ باد کا مظفرہ باد مظفرہ باد سٹی جو ٹریڈ یونین ہے ٹریڈ یونین ہے میں نے کہا پتہ نہیں یہاں پہ وزیراعظم کے علاوہ بھی کوئی چیرمین ہوتا ہے وہ تو پورے آزاد کشمیر کے ہیں جی ہم نے تو ایک چھوٹی سی آہ مداب بیان کیا کہ ہم ایک چھوٹی سی اس علاقے کے آہ ٹھیک ہے آپ ٹریڈ یونین جو ہے اور اس کے ساتھ ٹریڈ یونین سے کے مراد ہے جو ہماری آہ کاروباری آہ کہہ لیں کہ جگہ ہیں مثلا بازار جن کو ہم کہہ لیں آپ اس کو جس طرح ہم انجمن تاجران کہتے ہیں وہ والی بات ہے یہ چیمبر آف کامرس والی بات ہے میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ میں نے جو بھی ریسنٹلی کی بات کی تو وہ میں نے انجمن تاجران کا الیکشن لڑا ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ جو چیمبر آف کامرس ہے وہ کافی عرصے سے مظفرہ باد کی چیمبر آف کامرس یا وہ رننگ ہے اور میں اس کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں اور پہلے میں رننگ سے کیا مراد ہے کہ بیسیکلی اس کے ایشوز یہ ہو رہے ہیں نا سر کے چیمبر آف کامرس کے کہ یہ انڈسٹری جہاں پہ زیادہ ہو اس کو یہ زیادہ سوٹ کرتی ہے اب ہمارے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ مظفرہ باد کے اندر اس طرح کی انڈسٹری نہیں ہے جب انڈسٹری نہیں ہے تو پھر چیمبر آف کامرس اس طرح فعال اپنا کردار ادا نہیں کر رہی اب کیوں نہیں کردار ادا کر رہی اس کا اگلا بھی جو میں آپ کو ایک ایشو بتاؤں گا اس کے ایشوز یہ ہیں کہ ہمیں ہر سال اس کا رینیوول کرانا پڑتا ہے اس کا اپنی چیمبر کا کیونکہ یہ جو چیمبر ہے یہ ریسٹریشن کا جی جی اس کا ہمیں رینیوول کرانا پڑتا ہے اس کیوں نہیں اس میں ایشوز ہیں نا کیونکہ یہ مالدار لوگوں کے کام ہیں بڑے بڑے انڈسٹلس جو ہیں وہ وہ اس کے اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی اوپر لحکہ کروڑوں روپے لگتے ہیں جی جی لاکھوں لاکھوں روپے اس کی فیزز ہیں جو سالانہ جی جی جو ہمیں سالانہ پے کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں آپ کو کس نے کر سر میں آپ کو بتا رہا جاؤں کہ مظفرہ باد چیمبر آف کامرس کو سب سے پہلے تو اسلام آباد چیمبر آف کامرس میں اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا ہے اس کے بعد لاہور اس کے بعد کراچی یہ ہمیں تمام جگہ سے پروپر اپنے آپ کو ریجسٹر کرانا پڑتا ہے تب ہی جا کے ہمیں مجھے تو لگتا ہے کہ جس طرح ایف پی سی سی آئی یہ ہے فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس پورا پاکستان کے لیے یہ تو وہاں پہ آپ کو کرانا پڑے گا اسلام آباد لاہور اور یہ پہلے پہلے ہم نے اسلام آباد جانا اسلام آباد سے ہمارا اگلا سٹیپ وہ ہے چلیں بات سمجھ آگئی اچھا اب یہ بتائیے کہ کوئی مشکلات آپ کے اس انجمن تاجران کی کوئی مشکلات ہیں اور ان کا کوئی حل ہے آپ کی نظر میں اور پھر چیمبر آف کامرس کی بات دیکھیں چیمبر میں پہلے انجمن تاجران پہ بات کروں گا کیونکہ ریسنٹلی ہم نے یہ اتنا بڑا ایک سیٹ اپ بنایا اور پورے مظفر آباد میں تقریباً ساڑھے دس گیارہ ہزار ووٹر جو ہے اس نے اپنا ووٹ کا جو ہے وہ آق استعمال کیا ساڑھے دس گیارہ ہزار مظفر آباد سٹیٹی کے اندر یہ یہ ایک تاریخ ہے میں یہ کہوں گا دعوے سے کہوں گا کہ پورے پاکستان کے اندر اتنا بڑا ووٹ بینک ٹریڈ یونین کا کبھی بھی ایک دن میں استعمال نہیں ہوا اور اس کے اندر سے ساڑھے سات ہزار ووٹ جو ہے وہ پول ہوا جس میں ایک بھاری اکثریت لے کے میں اس میں کامیاب ہوا میرا پورا پینل آپ کیا عددار ہیں میں اس کا چیئرمن کا عددار تھا اور ایک پورے پینل کا ہمارا الیکشن تھا چیئرمن کے عددار تھے یا کامیاب بھی ہوئے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنے دوستوں کی سپورٹ سے ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہوا اکی اسلام علیکم علیکم السلام کیا اسم شریفہ گوھر احمد کشمیری سینئر وائس پریجڈن مرکز انجرمن تاجران کرتے ہیں میں صرف بزنس کرتا ہوں گارمنٹس کا کس کا گارمنٹس گارمنٹس کا بزنس خود بناتے نہیں صرف خود نہیں بناتے پرچیز کرتے لاہور پینڈی اچھا تو آپ کی دکان ہے یا کیا ہے سٹور نہیں دکان ہے میرے کچھ اور لوگوں کو بھی آپ نے ملازمت بھی دیوی ہے یا خود جی میرے پاس تین چار لڑ کے کام کر رہے ہیں تو اس میں کیا فائدہ نقصان اور کیا سہولت ہونی چاہیے اور کیا مسائل کوئی ہیں کہ بس ٹھیک ہے فٹ بٹا بھی سر مسائلوں کے امبار ہیں خاص کر یہ جو لاک ڈاؤن گزرا اس لاک ڈاؤن نے مزفرباد کی تاجر کمیونٹی کو کمر توڑ دی گورنمنٹ لیول پر ہمیں کوئی چیز اس ڈیڑھ سال کے عرصے میں خاص کر تاجر کمیونٹی کو مستفید نہیں کیا گیا تاجروں نے خاص کر مزفرباد کے تاجروں کی میں بات کر رہا ہوں اس میں ہمارا ایک بہت بڑا کارباری مرکز ہے مدینہ مارکٹ جہاں پر اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے طب کے پریشائن حال اس لاک ڈاؤن میں ہوئے ہیں حل کیا ہے حل سر آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے اور سب سے بڑا حل ہے یہاں کی گورنمنٹ یہاں کی ریاست کی جو ذمہ داری ہے ان کے پاس حل ہے ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے ہم مزدور طب کا ہے ہم کارباری لوگ ہے تجویز تو کوئی کریں گے ہی نا میں بھئی کہہ رہا ہوں ہمارے چیئرمنٹ صاحب نے دن رات ایک کر کے اس گورنمنٹ کے ساتھ انتظامی کے ساتھ ایک کر کے ہر لحظ ستاؤن کیا کیونکہ حل بتائیے حل سر اس میں یہی ہے کہ جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں یہ نہیں ہے مزفرباد کے تاجر ٹیکس بارپور دے رہے ہیں اکا دکا اگر کوئی غریب طب کا ہے وہ تو ہم مانتے ہیں مگر اور آل یام زفرباد کا ہر تاجر ٹیکس پیڑ ہے ٹیک ہوگے حل کیا ہے جو حل سر گورنمنٹ کے پاس ہے جو ہم ٹیکس دے رہے ہیں وہ اپنی سیاسی جلسوں میں اپنی سیاسی اصرستگ میں استعمال نہ کرے پیز اندانی میرا نام ہے میں یام زفرباد میں گراسری اور بیکرز کے بزنس سے وابستہ ہوں اور مرکزی انجمن تاجران مزفرباد کا سپوکسمن بھی ہوں اچھا کوئی مسائل مشکلات آپ کے بزنس کی ہیں یا سارا ٹھیک ہے ہمارا جو بزنس ہے بیسکلی چھوٹے بزنس میں آتے ہیں جتنے مزفرباد کے چھوٹی چھوٹے جو ٹریڈر ہیں اسے ریلیٹڈ مارا بزنس چھوٹی بیکری یا چھوٹا کریانہ سٹوری کہہ لیں یا اس طرح کے بزنس ہیں ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ٹیکسز کا ہے ہمارا جو اکدارہ بلدیا کہہ لیں یا ام ڈیا کہہ لیں جو ریلیٹڈ جو ہمارے دو ادارے ہیں ان کے ٹیکسز تو یہاں بہت زیادہ ہیں لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی سہولت میں یسر نہیں ہے بجلی کا معیشہ سے یہاں تقریباً جب سے ہم اس کاروبار میں مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے بجلی ہمیں پراپر میں یسر نہیں ہے ہمارے کارخانے کہیں گئی گھنٹے جو بیکری کے کارخانے وہ بند رہتے ہیں بجلین ہونے کی وجہ سے ایک تو ہمارا یہ دوسرا گیس یہاں پہ بہت مہنگی ہے ہمارے ہیں چونکہ ہم ایل پی جی استعمال کرتے ہیں گیس ہماری جو ہے وہ سلنڈرز کی شیپ میں آتی ہے ہمارے پاس جو ہے نا قدرتی گیس جسے ہمارے آرف عام میں سوئی گیس کہا جاتا ہے وہ ہمیں دستیاب نہیں ہے تو جسے ہمارے کارخانے کی پرڈیکشن جو ہے وہ مہنگی مہنگی ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے نا مارکیٹ میں ہماری پرڈیکشن جہاں پہ ہمیں نیچرل گیس دستیاب ہے ہمیں اس کی پرائزز جو انہیں زیادہ رکھنی پڑتی ہیں اور ہمیں کاس زیادہ پڑتی ہے حل کیا ہے اس کا حال یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے ہماری بے شمار قومتیں پچھلی محمد خان جنیزوں سے لے کر آج تک وعدہ کرتی آئیں کہ مدفر آباد جو کہ کشمیر کا کیپٹل ہے اور پوری دنیا میں کشمیریوں کی پہچان ہے اس کو جو ہمیں گیس فرام کریں گے آج تک ہمیں گیس فرام نہیں کی گئی تو گیس فرام کر دی جائے تو تاکہ ہماری پروڈیکشن کم ہو بجلی کی جو ہم پیدواری علاقے ہیں ہم جو ہمیں نیلم جیلم کوالا جاگران منگلہ اتنے بڑے 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 بجلی کے پروجیکٹس مہارے آن لگے ہوئے ہیں جبکہ ہم لوڈ شیڈنگ فری نہیں ہیں اور جو دوسرا جو میں بات کرنا جاتا ہوں وہ بجلی کے ریٹس ہیں اس وقت جو ہمیں کمرشل بجلی کے بل ریٹ دی جائے ریٹ دی جائے رہے ہیں تقریباً پینتیس رپے پر یونٹ ہمیں کمرشل یونٹ پڑتا ہے جو ہماری کاسٹ کو بڑھا دیتا ہے تو آل یہ ہے کہ بجلی کے پرائزز بھی کم کی جائیں بجلی کے تواتر سے ہمیں فرام کی جائے اور جو ہے نا ہمیں ٹیکسز میں چھوٹ دی جائے تاکہ ہمارا جو یہ چھوٹا سخیت ہے جہاں پہ نا انڈسٹری ہے نا زراعت ہے چھوٹے چھوٹے ٹریڈ سے ریلیٹڈ کاروبار ہیں اور جو گورنمنٹ کی ملازمتیں ہیں اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے پاس یا گورنمنٹ کے جو ملازمت اس میں لوگ بابستے ہیں اس لیے لوگ بڑے بڑے ٹیکسز نہیں دے سکتے ہمارا بلدیا ترہ ترہ کا ٹیکس روز لگا دیتا ہے لیکن ہمیں کسی بھی سطح پہ کوئی سہولت میں یثر نہیں ہے نہیں تو ٹیکس فری کرتے ہیں کیا سارے لوگ ساری دنیا ٹیکس دے اور مظفر آباد کے تاجر ٹیکس نہ دیں ہم ٹیکس دے رہے ہیں ہم ٹیکس دیں گے لیکن ہمیں ٹیکسوں کے برابر سہولیات دی جائیں میرے نام محمد مشتاق رشی شعبہ ٹیلرنگ سے میں بابست کی ہے میری تو عرصہ تیس سال سے میں کام کر رہا ہوں جائی تو مظفر آباد میں جو ٹیلرنگ کا شعبہ ہے اس میں کوئی بھی جو ہے نا بڑا کاروبار نہیں کر سکا یہاں پہ مظفر آباد میں تو چھوٹے چھوٹے ہمارے جو درزی ہیں وہ لیڈیز جینٹس اس کے مفترف شعبہ جات ہیں جبکہ اس کو ہم بڑے لیول پہ لے جا سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو وسائل کا فقدان ہے کہ وہ مشین جو ہے سلائی مشین اس کو کیا انجن بڑے والا ہے ہوای جاز کا انجن لگا دیں کیا کرے کے نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے میں مسئلہ ہمارے ہاں کیوں کہ ہمارا شعبہ ٹوٹل بجلی پہ ہے تو بجلی جو ہماری ہی اپنی پیدوار ہے اس میں ہمیں کوئی بھی سبسیڈی نہیں دی جا رہی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے ریٹس اتنے زیادہ ہیں بجلی کے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو کہنے کا آج کل تو آپ کا سیزن نہیں سیزن تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ کاروبار نہیں ہے کیوں کہ کاروبار کا کیا مطلب ہے اور کس طرح کا کاروبار ہوتا ہے آپ کا یہ سیزن ہے ہے کہ نہیں ہے اور سیزن تو بالکل ہے لیکن آپ یہ دیکھیں لوگوں کو تو کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں وہ سیزن وہ کپڑے اتنا مہنگا کہاں سے خریدیں گے وہ ہمیں بھی کچھ دیں گے سلائی اور باقی کرونا کا اوپر سے اتنا مسئلہ مسائلے گورنمنٹ نے ایک سال ہو گیا تاجروں کو ایک ذرہ بار کوئی ریلیف نہیں ملا گورنمنٹ سے کیا ملے دیکھیں پہلا مطلب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ تقریباً معنی میں بیس دن تو دکانیں باندھ رہتی ہیں دس دن کھولیں کرائے کے مسئلے بجری کا بل اتنا ہی آ رہا ہے جب بیس دن ہماری دکانیں باندھ ہوتی ہیں تو بل ہمارے وہ ہی آ رہے ہیں پورے کے برابر کونسی بیس دن کے لیے اب تو وہ ختم ہو گیا ٹائم تو یہ ایک سال ہو گئے ابھی تو ختم ہوئے ایک ہفتہ نہیں ہوا تو ایک سال کو ایک ہفتہ کے ساتھ برابر تو آپ نہیں کر سکتے ہیں کیا کیا ہونا چاہیے میرا میں تو مشورہ گورنمنٹ کو یہی ہے آپ کے چینل کے تواصل سے کہنا چاہوں گا ہمارے شعبے میں ہم بہت سے کاروبار ایسے ہیں شعبے ایسے ہیں جو ہم چلا سکتے ہیں ہمیں چھوٹی چھوٹی انڈیسٹریاں دی جائیں بجلی کے حوالے سے ہمیں ریلیف دی جائے ہمارے کپڑے میں تھوڑی سی سبسیڈی ہمیں کچھ دی جائے کیا نام ہے آپ کا اور کیا کہتے ہیں میر احمد میر جی ہمارا جو ہے ہوتل انڈیسٹری ہے جی میر کانٹیننٹل کے نام سے جی ہمارا گروپ ہے میر کانٹیننٹل ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا کوئی علی شان قسم کا چل رہا ہے شکر الحمدللہ جی کوئی مسئلہ کوئی مسائل مسائل سب سے بڑے یہ ہیں جی کہ مدفرباد سٹی کے اندر کے جتنی بھی ہوتل لائنز ہماری جو ہے ہم کو ملے دیکھ اس کے اندر جو سب سے بڑی پرابلم آ رہی ہے وہ ہمیں آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس ہے جی کہ ٹیکسس کا بہت بڑا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے جی ملے ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ہم دے بھی رہے الحمدللہ لیکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ کمپرومائز نہیں کر جی کیا کرے کمپرومائز اس طرح کرے جی کہ ہمیں مدلے بے کہ وہ مدلے فیسیلٹیز دے ملے بے کہ اس ٹوریزم کو اور ہوتل انڈسٹری کو ملے امپروو کر آگے کی طرف لے کے جائے کیسے ملے جو ہمارے پاس جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان کو یہ جو گورنمنٹ ہم ملے بے کہ ہوتل انڈسٹری کے لیے سو کنال پچاس کنال ساٹھ کنال زگر زمین دے رہی ہے اگر یہاں کے پراپر لوگوں کو جو بڑے بڑے بزنسمند یہاں پہ ہیں اگر ان کو دیا جائے زمین دی جائے تو ہم لوگ بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ بھی ملے بے ہوتل لائن کو بنا سکتے ہیں کہ یہاں پہ تو اس وقت ٹوریزم کا بہت بڑا فکر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت ٹوریزم کو فیروغ دینا چاہے تو وہ جو آپ لوگ پہلے ہی اس انڈسٹری سے وابستہ ہیں آپ لوگوں کو آفر کرے اور زمین دے مفت دے یا جس طرح انہوں نے باہر کے لوگوں کو ملے پی سی کو دے دی اور جو دوسرے ہوتل آئے ان کو دے دی مفت دی لیز پہ دی زمینیں ہماری ہیں تو لے نا کیوں نہیں لیتے جب آپ ملے بے کہ جب سب میک میں چور ہیں تو انہوں کو آپ وہ کس طرح دیں گے کیسے میک میں کیسے چور ہیں ملے بے کہ انہوں کا مل ملاب ہے انہوں کا مل ملاب ہے آپ کون سر کوئی یہاں کوئی لگے ہو کے کہیں آہ اس میں جنگل میں آپ کو باب بتایا دیکھیں جی ملے بے کہ میں ساری میں نے ایک ایڈیوکیشن کی کریڈکالجی رزمک سے کی جی پڑھ پڑھوں میں باہر چلا گیا جی کیا چلا گیا باہر چلا گیا میرے جو دوست میرے تمام بڑی بگ پوسٹر میں بیٹھے ہوئے مجھے لائیا گیا مظرحباد میں میں خود مظرحباد میں نہیں آیا ہوں پکڑ کے لے کے پکڑ کے نہیں لے کے مجھے لائیا جب زلزلے کے بعد مظرحباد بلکل تباہ تھا میں لائے سب سے پہلے مظرحباد میں ازاز ہے میر کانٹیننٹل کو کہ سب سے پہلی بلڈنگ ہم لوگوں نے اس وقت دوئی سے انجینئر بلو آکے اس بلڈنگ کو تیار کیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب جو ایک تو بات آپ نے کہی کہ جو ٹیکسوں کا مسئلہ ہے جو اس میں کیا کمی کرے کہ بلکل ہی گورنمنٹ ختم کرتے نہیں ختم نہیں کرے دیکھیں نا جی ملے بے ایک آدمی ملے بے آپ ٹیکسز کا عسان ایک طریقہ بنائیں جی ملے ہم لوگ اگر ملے بے کہ ابھی بھائی بھی بات سارے بھائی بات کر رہے تھے کہ ٹیکس کا ملے ایک آسان طریقہ بنائیں جی کہ یہ جس طرح دبئی کے اندر ہم لوگ سال میں یہ آپ کہہ جی آپ نے لاکھ روپے دینا ہے دو لاکھ دینا یہ تین لاکھ دینا ہے جو دبئی ایک اندر ہے ایل ایل سی کے اوپر علاقے اور لوکل کے اوپر علاقے جی یہاں پہ آپ پیپر جب دیتے آپ کے پاس ٹیکس والا آتے آپ اس نے جو آپ نے لاکھ روپہ دینا ہے آپ اس کو رشعت و دیتے آیا لوگ روپے وہ جو ٹیکس والا آتا ہے نوٹس لے کے ہم نہیں دیتے ہم تو سمجھتے ہیں اس کام کو ہم نے جو دکاندار چھوٹے دکاندار جس نے پانچ ہزار دس ہزار دینے ہیں وہ تو اس کو پیسے دے رہے ہیں وہ بجائے اس کے کہ وہ پیسے جو ٹیکس کے ہیں گورنمنٹ کے خزانے میں جائیں جیہاں وہ اس راشی اور کرپٹ کرپٹ اہلکار ہے محکمہ مال کا جیہاں وہ اس کی جیم میں جا رہے ہیں اس کی جیم میں محکمہ مال کہیں یا آہ ریونیو ڈیپارٹمنٹ موسیقی 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 ٹیکسس کے والے سب بھائیوں نے بات کی پوری تاجر برادری ہمارے چیئرمین صاحب کے کہنے کے مطابق ہر چیز پہ ان کے ساتھ کرپٹ کرنے کے لئے تیار ہے لیکن بات یہ ہے کہ سارے کے سارے ڈھاکو اور چوہر ہمارے اللہ نے ہمارے مثل لگا ہے یہاں پہ جتنے بھی ہم ان کو دیں ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے جتنی بھی ہم بھی بٹھائی ہوئی ہیں انہوں نے ہم ان کو دیں ہم ان کو دیں ہیں یا ٹیکس ایڈمنسٹریشن کی زل ہی بات کر رہا ہوں ہم ان کو دیں بھی رہے ہیں کہ ہم اپنی اس وقت تک ہم اپنی سانس فری میں لے رہے ہیں پانی تک کھانے کی کونسی چیزیں جس پہ ہم ٹیکس ان کو دیں نہیں رہے یا ہم سے یہ لیں نہیں رہے صرف سانس ایک اللہ کی ہے وہ اس پہ ان کا بس نہیں چال رہا ہے ہمارا گاند کے ڈھیر پورے شیر دکھاندار جس تاجر کے پاس جائیں گے نہ لیاں گٹر طبعی نکل ہوئی ہے پورے شیر میں لینے کی بات کرو دینے کی بات جب کرتے ہیں تو ان کی جو ہے نا ان کو یار آپ کی اتنی موٹی زبردست قسم کی موچھیں یہ ڈرتے نہیں آپ سے یہ جو کرپٹ لوگ ہیں بات یہ اللہ کے آگے جان دینی ہے ایک دن بندہ آتا ہے ایک دن جاتا ہے جن بھائیوں کے ذمہ داریاں لے گئے ہم لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی ان کے بھی بال بچے آپ دیکھیں دو دھائی سال ہم نے جو چلا کاٹا ہے ان کو اتنی مسئلہ نہیں ابھی تک آپ نے بتایا صرف خالی والی بات کہ یہ کرپٹ ہیں تو یہ سر لے ہم سے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو دے رہے ہیں وہ لے رہے ہیں لیکن یہ ہم پہ لگا نہیں رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آلہو کام تک یہ ہماری بات پہنچے کہ ہمارے ان لوگوں کو کوئی اچھا سا بندہ بٹھائیں وہاں پہ جو جن ہاں بٹھائیں ہماری ایڈمسٹریشن دیپٹی کمیشنر کوئی اچھا سا کرے اسیسٹنٹ کمیشنر کو اچھا سا بنائے تحصیل دار ہو پٹھواری ہو کس کی بات کر رہے ہیں بلدیا کی بلدیا کی ہاتھ تک ایم ڈیا کی ہاتھ تک جو یہ ہمارے جو ڈیل کر رہے ہیں نا تو دوسرے نمبر پہ اصل بات یہ ہے کہ یہ دوڑا دو ڈھائی سال کی تاجر برادری نے جو ہے نا چلا کاٹا ہے اس پورے کے پورے میں لوگ دیوالیوں ہو کر رہے گئے ہیں قرائے کی مد میں حال بتائیے حال یہ ہے کہ ہم ہمارے ساتھ بھی کوپریٹ کریں ہم ہماری ہماری کوپریٹ کریں ان کو ریلیف دے کرزے آسان شرائط پر کرزے دے ان کو کس کو دے رہی ہے کہ ہماری پروگرام کے ابھی تک تو ہمیں یہاں تک جو ہے کارڈ کی آدھا کی ہم نے دیکھا ہے تو ابھی تک تو ہم ہماری آزاد کے مزفرہ باد آزاد کشمیر میں تو ابھی تک میں نے نہیں سنا کسی سے یہ رہا کہ کسی نے کوئی کرزہ لیا ہو کسی کو ابھی تک کسی نے لیا نہیں ہے اس پہ کوئی ملا ہے ہمارے ساتھ جس طرح ہم کاپریٹ کرنے کے لئے دا رہے ہیں ان کو ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ ہمارے داجوں کو ریلیف دے ان کے ساتھ بھی کاپریٹ کریں پرشید احمد موگل سر ڈیری سے میرا تعلق ہے تو ڈیری سے ہی آج میجھے اٹھارہ انیس سال ہو گئے ہیں ڈیری کا کر رہا ہوں تو پہلے تو یہاں سے پنجاب سے دودھ آ رہا تھا ہم وہ یہاں پہ کر رہے تھے کچھ ایشو ہوئے جس وجہ سے وہ دودھ بند ہو گیا ہم نے لوکل فارمر کو ترجیح دی پنجاب سے دودھ آنا بند ہو گیا تو لوکل فارمر سے دودھ ہم نے اٹھانا شروع کیا یہاں پہ جب ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی لوکل فارمرز ہیں مظفر آباد میں اس سارے تباہ ہو گئے مطلب آہستہ آہستہ ہر ایک دن ایک فارمر تباہ ہو رہا ہے ہر ایک دن ایک فارمر تباہ ہو رہا ہے کیوں تباہ اس لیے ہو رہا ہے کہ مین یہاں پہ یہ انویسٹر ہے وہ وہاں پہ جانور لے آتا ہے لیکن اس کے پاس یہاں پہ جگہ کا پرابلم ہے جگہ نہیں ہوتی اور اس کے پاس چارہ کے لیے مسئلہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ باہر سے چارہ لا نہیں سکتا یہاں پہ اس کے لیے سر ہم آپ کو یہ یہ ہم حکومت کو بھی ان کو مشورہ دے گئے کہ اس کو پرموٹ کرنے کے لیے دیری کو ان کے یہاں پہ آہ زمین بھیش مار پڑی ہوئی ہیں کھلی آہ زمین ہے وہاں سے ان کو وہ الائٹمنٹ شرکاری زمینوں کے بلکل اس طرح پڑی ہوئی ہیں وہاں پہ وہ چارہ لگائیں اور اس اس کو پرموٹ کریں یہ ملک والا جو ہے اس کو پرموٹ کریں گے ہم اچھا دودھ اچھی ہمیں مل سکتی ہے ورنہ ہم جتنا جس طرح یہ سارے تباہ ہو رہے ہیں جتنا بھی فارمر تباہ ہو رہا ہے وہ صرف اسی وجہ سے اچھا ایک بات بتائیں ہم تو آہ اب تو کوئی پتہ نہیں ہمیں اعتبار کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے روز آتا ہے فوڈے تھارٹی والے پکڑتے ہیں کہ وہ آہ پاودر سے جالی قسم کے پتہ نہیں سرف سے دودھ بنایا جاتا ہے کوئی اس طرح کی چیزیں پکڑ کے تو وہ شامنے بھی آ رہی ہیں تو آپ بھی اسی طرح کرتے ہیں اور آپ دیکھیں سر اس طرح کی بالکل ہوتی ہوں گی یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو رہا پہلے تو اس وقت تک تو سب نے لوٹا سب نے کھایا ہے جس وقت تک پورے پاکستان سے دودھ آ رہا تھا سرف والا آ رہا تھا اب تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کہیں سے بھی کسی بھی روڈ سے کسی بھی موٹر وے سے کوئی دودھ والی گاڑی آئے اور وہ چیک نہ ہو اور اس میں آہ آپ دیکھتے ہوں کہ ہزاروں لیٹر دودھ جو ہے وہ زانہ ضائع کیا جاتا ہے اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اب موٹر وے پہ وہ گاڑی آتی ہی نہیں ہے کہ جس میں کیمیکل یا اس طرح ملا موٹر وے گئے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے بڑے ٹیلنٹڈ ہیں یار ہمارے لوگ تو آپ کے بعد بلکل ٹھیک ہے اگر موٹر وے سے نہیں آ رہا اب ہمارے مظفر آباد کی آپ بات کر لیں اس میں جو میرے خیال میں لاکھوں روپے کی ٹیسٹنگ لیبارٹری رہی ہے میں پچھلے دنوں خود میں نے اس لیبارٹری بھی بیٹھ کے میں نے چیک کیا ہے کہ اس میں سوچے بھی نہ کہ کوئی کیمیکل یا کوئی بھی ملاوٹ شدہ کوئی چیز جو وہاں سے برامت نہ ہو سکے ایک ایشو ہمارا سب کیونکہ جتنے بھی کوئی سوال میں ایک ایشو رہ گیا ٹیکس کا اور میں شاٹلی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ میں کیونکہ آل پاکستان عجمن تاجران کا وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں ہم نے آئی سے سال پہلے ایف بی آر کے حوالے سے بہت بڑے احتجاج کیے اب دیکھیں اس میں سمپل سا ہمارا ایک سوال تھا کہ آپ فکس ٹیکس کر دیں آسان فہم اردو میں ایک گوشوارے بنا دیں اب جان بوجھ کے ایف بی آر سی بی آر جتنے ڈپارٹمنٹ جو پاکستان کے یا ازاد کشمیر کے جان بوجھ کے پیسہ کھانا چاہتے ہیں اب سمپل سی بات ہے کہ آپ ایک جس طرح بھی پہلے بات ہوئی جی کہ لاکھ رپیہ ٹیکس بنتا ہے تو وہ لاکھ وہ ہم سے کاغذوں میں ہمیں ڈرا کے ہم سے وہ سٹھ ساتھ ستر ہزار اشد دے لیتے ہیں اور وہ لاکھ والا فگر ٹیکنیکلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں اگر ایک خوکے والا ہے ہم انہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے انڈسٹلیس کو چھوڑیں ہم ایک خوکے والے سے بھی آپ کو ٹیکس لے کے دینا چاہتے ہیں وہ دینا چاہتا ہے اس ملک میں اپنی ٹیکس ٹیکس ہو جائے کہ وہ ایک سمپل آپ کا صفحہ ہو اردو میں ہو وہ جائے وہ سٹیٹ بینگ میں پیسہ کہتے ہیں کہ اب تو وزیراعظم عمران خان نے بھی کہا ہے سر وہ بھی وہ بھی فلاپ ہو گئے سر وہ بھی اس میں فلاپ ہو گئے ہیں دیکھیں سمپل سی بات ہے میں لمبی نہیں کروں گا کہ آپ بھی ٹیکس دینا چاہتے ہیں میں بھی دینا چاہتے ہیں حل بتائیے حل یہ ہے کہ فکس ٹیکس کیا جائے لوگوں کو آکے فیزیکلی ان کو ان کے بزنس کو دیکھا جائے اور ان پر فکس ٹیکس لگا دیا جائے تاکہ سال میں ایک دفعہ وہ آئیں سٹیٹ بینگ میں جا کے پیسہ جمع کرنا اور اپنی دکان کے پیچھ سی اپنا سیٹیفکیٹ لگا لیں سمپل سی بات ہے لیکن ہماری حکومت ہمارے ادارے یہ کام نہیں کرنا چاہتے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر پیسہ ہے اس کے اندر رشوت ہے اور وہ اس ملک کو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہونے دیں گے ناظرین آپ نے یہ گفتگو سنی جو تاجر ہیں وہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں جو ان کی مشکلات ہیں مسائل ہیں اگر سرکاری کارندے سرکاری افسران حکومت ملکے ان پر ذرا تھوڑی سی توجہ دے ہمدردی سے غور کرے تو یہ مسائل کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے کہ ان کو سر نہ کیا جا سکے اور ان کا کوئی حل نہ نکالا جا سکے خاص طور پر جو ٹیکس ہے اگر اس کو آسان سادہ بنانے کے لیے اگر اردو میں اس کو رائج کر دیا جائے اور سادہ ترین فارم لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تو اس میں مجھے تو کوئی حرج نظر نہیں آتا چاہے کتابیں ہوں چاہے پولٹری ہو چاہے دودھ کا کاروبار ہو اور چاہے کسی بھی نویت کا کوئی بھی بزنس ہے اس کو پرموٹ کرنے کے لیے حکومت کو ذرا اہم اقدامات کرنے ہوں گے اور ہماری یہ جو بیرک ریسی ہے اس کا یہ جو نیٹورک ہے اور خاص طور پر یہ جو ٹیکس کے اندر کالی بھیڑے موجود ہیں ان کا محاسبہ بھی ضروری ہے اور جو لوگوں کے جائز مطالبات ہیں ان پہ عمل درامت بھی ضروری ہے لالی فار بہت ہو گیا کہانیاں بہت ہو گئیں ٹرک کی بتی کے پیچھے بہت طویل عرصے سے لگایا جا چکا اب عمل کی باری ہے اللہ کرے کہ جو کوئی اس کو کوئی سنے چاہے وہ سرکار کے کسی بھی قودے پہ متمکن ہو تو ان مسائل کو حل کر کے اپنے لئے بھی سہولت پیدا کرے ملک کے لئے بھی سہولت پیدا کرے اللہ آپ کا ہم سب کا ہمینہ ناصر روزائی جنگ بھی کوئی اجازت دیجئے اللہ وارث موسیقی